سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اور سیانے یہ کہتے ہیں کہ جب بولو تو ہمیشہ اتنا ہی بولو جتنی ضرورت ہو جو ضروری بات ہو وہ ہی کرنی چاہیے زیادہ بولنے سے جو عقل ہے نا وہ رخصت ہوتی چلی جاتی ہے اور انسان کو بعض وقت یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ وہ جوش خطابت میں کیا کچھ کہ گیا ہے اس لیے یہ کال ہے کہ جی پہلے ناپو پھر تولو اور پھر بولو کیونکہ کمان سے نکلا وہ جو تیر ہے نا اور زبان سے نکلے جو الفاظ ہیں وہ کبھی بھی کسی صورت بھی واپس نہیں ہو سکتے اچھے یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہر بھر کاموش بھی نہیں رہا جا سکتا لیکن کم از کم اس بات کا خیال تو کیا جا سکتا ہے نہ کہ سوچ سمجھ کر الفاظ کا چناؤ کیا جائے اور وہی الفاظ استعمال کیے جائیں جس سے دوسروں کو برا نہ لگے کسی کی دل ازاری نوخاص طور پر یعنی دوسروں کے جو احساسات ہیں وہ مجرور نہ ہو بلکہ بات ایسی ہو جس سے کسی کی ذات کو فائدہ پہنچے اب مجھے یہاں پر احمد فراز صاحب کا ایک شیر یاد آ گیا کہتے ہیں جی کیا لکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں بنیادی طور پر احمد فراز صاحب کے اس شیر پر محبوب اور جو محبت ہے وہ غالب ہے لیکن میرے خیال سے اس شیر میں بھی ہمارے لینا ایک سبا کے لیسن ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ کہ اگر آپ اچھے کی صحبت میں رہیں گے تو اچھی گفتگو سیکھیں گے اچھی گفتگو ہی موہ سے نکلے گی اور اگر بری صحبت میں بیٹھیں گے تو موہ سے بری باتیں ہی نکلیں گے اچھی باتیں تو نہیں نکلیں گی جو باتیں آپ سنیں گے آپ ایمزورپ کریں گے وہی باتیں آپ کے اندر سے نکلیں گی اچھا خاموشی جو ہے نا اور انسان اس کا آپس میں نا ایک کنیکشن سمجھ میں بڑا گہرا تعلق ہے اور جب انسان خاموشی کے بندھن سے بہار آتا ہے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ایکچولی جو انسان کا کردار ہے نا وہ ہے کیسا انسان کی جو فطرت ہے وہ ہے کیسی اچھا میں آپ کو ایسی ایک حکایت سنانے جا رہی ہوں بہت انٹرسٹنگ ہے ذرا سنیے گا اس میں ایک شخص جو خود کو بڑا نیک بتاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ خاموشی توڑتے ہوئے اپنی زبان کھولتے ہیں تو اس کا باطن لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے اور لوگوں پر اس کی اصلیت کھول جاتی ہے یعنی آپ ذرا سوچئے کہ جب تک خاموش رہے انسان تو اس کی اصلیت نہیں کھولتی ہے جب آپ خاموشی توڑتے ہیں تو پھر آپ کی اصلیت بھی کھول جاتی ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ جی مصر کی کسی بستی میں ایک فقیر رہتا تھا وہ کسی سے باتچیت ہی نہیں کرتا تھا اور اس کی خاموشی لوگوں کے لیے اس کی بزرگی کا ثبوت بنگی لوگ سمجھتے تھے شاید وہ بزرگ ہے اور لوگ اسے بزرگ سمجھ کر پربانوں کی طرح بقاعدہ اس کے اردگر جمع رہتے تھے ایک دن اس شخص نے سوچا کہ اتنی مخلوق جو میرے اردگر جمع رہتی ہے یہ لازمی طور پر میرے صاحب کمال ہونے کی وجہ سے ہے اور مجھے چاہیے کہ لوگوں پر اپنا کمال ظاہر کروں اگر میں خاموش رہا تو لوگوں کو کیا معلوم ہوگا کہ میں کتنا بڑا بزرگ ہوں اب یہ سوچ کر اس نے خاموشی توڑ دی عقیدت مندوں سے گفتگا کا سلسلہ شروع کر دیا اچھا اگر یہ شخص سچ میں صاحب کمال ہوتا نا تو اس کی جو دانائی کی باتیں ہیں اکل کی باتیں ہیں گر کی باتیں ہیں اس سے لوگوں کے دلوں میں اس کی عقیدت بڑھ جاتی پہلے سے زیادہ ہو جاتی لیکن وہ تھا جاہل لوگوں نے جب اس کی الٹی سیدھی باتیں سنی تو اس کی اصلیت جو ہے وہ پتا چل گی لوگوں اور لوگوں نے اس کی عزت کرنا چھوڑ دی حضرت سعادی فرماتے ہیں کہ اے ہوشمند تیرے لئے خاموشی عزت اور وقار کی وجہ خاموشی آپ کا پتا جاہل کے بہت سے عیب چھپا دیتی ہے اور لازم ہے کہ بغیر سوچے سمجھے زبان کو حرکت نہ دی جائے داناؤں کا کال ہے کم بولنا کم کھانا اور کم سونا انسان کے لئے بہت سی بھلائیوں کا باعث بنت ہے بہت سی بھلائیوں کا اچھا حضرت سعادی نے اس حکایت میں کم بولنے کے جو فائدے ہیں ان کی طرف اشارہ کیے اور اس میں شک بھی نہیں کہ کم گو انسان ہمیشہ موزز رہتا ہے اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ خاموشی دانا کا حسن ہے اور بے وقف کا بھی بھرم ہوتا ہے اب اس حکایت کی حقیقت اگر سیاست میں دیکھی جائے تو خوب ظاہر ہوتی ہے جب بڑے بڑے سیاسی نام صرف اپنی زبان کی وجہ سے کھل کر سامنے آ جاتے ہیں بدنام ہو جاتے ہیں ہمارے رہبر جیسے ہی قومی اسمبلی میں قدم رکھتے ہیں تو اپنے آپ پر کابو نہیں رکھ پاتے ہیں اور اپنا آپ کھو دیتے ہیں اور پھر ایوان کا تقدس پامال ہوتے پوری دنیا دیکھتی ہے لگ پتا جاتا ہے کہ اخلاقیات نام کی کوئی چیز تو موجود ہی نہیں ہے اور ایوان میں گالم گلوچ یہ تو اب ایک پرنٹ بن چکے افسوس کے ساتھ کہوں گی ایک دوسرے پر لانتان کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے گھر کی کہانیاں سرعام پبلک کی جاری ہوتی ہیں یہ سب کچھ مقدس ایوان میں چل رہا ہوتا ہے اور یوں یہ جو مقدس پارلیمنٹ ہے یہ ذاتیات کے حملوں کے لئے پیٹ میں آ جاتا ہے اچھا کل شازیہ مری صاحبہ نے کہا تھا کہ حکومت نے شروع سے ہی پارلیمنٹ کو یرگ مال بنا کر رکھا ہوئے میں شازیہ آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں لیکن یہ بات تھوڑی ادھوری ہے آدھی ہے صرف حکومت نے نہیں بلکہ اپوزیشن نے بھی پارلیمنٹ کو بقاعدہ یرگمال بنا کر رکھا ہوئے اگر اپوزیشن کاموش رہتی ہے تو کیا ہوتے حکومتی بینچوں سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو اپوزیشن کے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہیں اور کبھی اپوزیشن اخلاقیات کی ساری حدیں بھول جاتی ہیں ساری حدیں پھیلان کر حکومت پر بقاعدہ چڑھ دوڑتی ہے اب اس سارے عمل میں اپوزیشن اور حکومت دونوں شامل ہیں دونوں شامل ہیں میں کسی کو یہ اپوزیشن حکومت دونوں شامل ہیں اس عمل میں کسی کو نہیں پتا کی یہ پارلیمنٹ ہے جہاں پر یہ لوگ آتے ہیں اس کو مقدس پارلیمنٹ کہا جاتا ہے اس کا تقدس ہے جو یہ لوگ پامال کر رہے ہوتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا نہ کرنے سے پہلے نہ کرنے کے بعد اور اس میں جو سب سے زیادہ کسی کا نقصان ہوتا ہے پس کر رہتا ہے وہ پتا ہے کون ہوتا ہے بیچاری عوام بیچاری عوام پس کر رہ جاتی ہے اب کل قومی اسمبلی میں آپ نے دیکھا ہو گئے ایک بار پھر سے وہ مچھلی بازار لگا ہوا تھا اپوزیشن کے جو میمبران ہیں مطلب حدی ہوگی نا کہ وزیراعظم صاحب کی جو اہلیاں ہیں خاتونیں اول ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں ایسے ایسے الفاظ بولے جائے ہیں جس کے بعد علی محمد خان صاحب قاسم صوری صاحب اور جو آگا رفیولہ اور شازیہ مری عاملے سامنے کھڑے ہو گئے اور علی محمد خان نے آگا رفیولہ کی بات کی بہت زیادہ مضمت بھی کی شدید الفاظ میں حکومت یہ کہتی ہے کہ جو اپوزیشن ریلیف کے لیے ذاتیات پر اتر آتی ہے اور اب ایوان میں یہ منظر پہلی بار تو آپ کو فتح دیکھنے میں نہیں ملے اس سے پہلے تحریک انصاف کے علی نوازوان اور اپوزیشن کے درمیان آپ کو یاد ہوگا سک جملوں کا تبادلہ ہوا تھا علی نوازوان نے گالی گلوچ بھی کی تھی اور بعد میں انہیں ٹھیک ہے پشتاوا ہوا تھا انہوں نے کھلیاں معافی بھی مانگی تھی چلیں بعد میں معافی مانگ لی لیکن کم از کم علی نوازوان کو یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنی غلطی کا احساس ہوا کیا انہوں نے بہت غلط لیکن بعد میں احساس ہونا معافی مانگنا اور اچھا معافی کا ایک اصول ہوتا ہے یاد رکھیں احساس ہوتا ہے آپ معافی مانگتے تو آپ اس غلطی کو نہیں دہراتے اگر آپ بار بار وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی احساس نہیں ہے آپ کو کوئی پشتاوا نہیں ہے آپ کا پشتاوا آپ کا احساس صرف نام کا پشتاوا ہے نام کا احساس ہے اگر آپ کو واقعی پشتاوا ہے آپ نے غلطی کی آپ نے معافی مانگی تو آپ اس چیز کو ریپیٹ نہیں کرتے ہیں اچھا اب جو کل اسمبلی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا وہ کیوں پیش آیا اس کے ایک کہانی ہے اچھا کہانی کے ذرا سنیے گا کچھ دن پہلے نا مریم روی صاحبہ نے عمران خان صاحب کی اہلیہ کا نام لیے بغیر کیونکہ آپ کو پتہ مریم نام لیے بغیر بہت کچھ کہہ دیتی ہیں انہوں نے تانہ دیا کہ جی ملک کا نظام جو ہے نا وہ جادو ٹونے سے چل رہا ہے اور اب اس کے بعد سے دیکھا کہ ایک تفانے بتمیزی جو ہے برپا ہوا اور ہر کوئی برڈ چڑھ کر اس میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اب کل یہ ہوا کیا یہ کلپ چلائیے گا ذرا دیکھے گا جی دیکھا آپ نے اب یہ جو ایوان ہے اس کے ساتھ لگاوے ایک لفظ اس کو کہتے ہیں مقدس مقدس ایوان کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے کیا سے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں اور جو اس کے میمبران ہوتے ہیں نمائندے ہوتے ہیں اگر ایوان مقدس ہے تو پھر یہ نمائندیں یہ بھی مقدس ہی ہوں گے نا اور یقینی طور پر بہت ہی مقدس ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اب میرا اشارہ کسی ایک کی طرف نہیں ہے کل کس واقعے کی ذمہ دار حکومت بھی ہے اپوزشن بھی ہے دونوں معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا اس کی کہانی ذرا سن لیجئے گا کل یہ قومی اسمبلی میں جی پیپرز پارٹی کے آگا ریفیولا اور ڈیپیٹی سپیکر کے درمیان تل جمعہ کا دبادلہ ہوا اور اجلاس کے دوران پیپرز پارٹی اور حکومت ایرہ کین کے درمیان بھی بڑی تلقی ہوئی ڈیپیٹی سپیکر نے کہا کہ جی آگا ریفیولا آپ خاموش بیٹھیں خوشیاری نہ دکھائیں آپ کو کسی کی چمچہ گیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈیپیٹی سپیکر کے ریمارکس پر آگا ریفیولا نشست سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تم سب پیرنی کی چمچہ گیری کرتے ہو تم لوگ پیرنی کے چکر میں پڑے ہوئے ہو مطلب میں کیا بولوں بس پر یہ پارلیمنٹ میں کرنے والی باتیں ہیں کس قسم کے لوگ ہیں اور آگا ریفیولا کے الفاظ پر پھر علی محمد خان صاحب نے ایوان میں بقاعدہ اتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ جی جس خاتون کا سیاست سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے ان سے متعلق بات کرنے سے گریز کیا جائے اچھا علی محمد خان نے آگا ریفیولا کے الفاظ پر مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پیپس پارٹی کی خواتین ہمارے لئے بہت قابل احترام ہیں لیکن ایسی چیزیں برداشت نہیں کریں گے اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ جی پیپس پارٹی کی یہ روایت تھی کہ اس کے ایک رکن نے نون لیگ کی شخصیت کے خلاف بات کی تو اس کو نکال دیا گیا کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی کے گھر تک پہنچے اب لگتا ہے کہ پیپس پارٹی پر نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کا اثر ہو گیا اگر آپ کو تمیز نہیں ہے تو اپنے کسی سینئر سے دوسروں کا لحاظ کرنا سیکھ لیں اب ناظرین چاہے حکومت کی جانب سے خاتون عراقین اسمبلی ہوں یا پھر کوئی اپوزشن کی خواتین جو ہیں وہ ہوں ان کو عورت کی تسلیل پر ان کو ایک ایک ہو جانا چاہیے تھے لیکن ہمیشہ ہی دیکھا گیا ہے کہ جی یہ جتنے اقتلافات ہیں ان کو بھلایا نہیں جاتا یہ اقتلافات کو نہیں بھلاتے بلکہ اخلاقیات کے دائرے سے نکل جاتے ہیں ان کو خواتین کے معاملے پر جتنے بھی اقتلافات ہیں ان کو ایک سائیڈ پر رکھ دینے چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کس پارٹی کی خاتون ہے اگر پیپس پارٹی کی خاتون کی دلزاری کی گئی ہے تو پیپس پارٹی کے لوگ پیپس پارٹی کس بندے کو ڈیفینڈ نہ کریں اگر نون لیگ کی جانب سے دلزاری کی جاری تو نون لیگ کے اپنے لوگ کھڑے ہوگے کہ یہ بات آپ کی غلط ہے اگر پی ٹی آئی کی جانب سے ایسا کیا جارہا ہے تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کھڑے ہوگے بولیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان میں اگر ایسا ٹرینڈ پاکستان میں سیٹ ہو جائے تو میرے خیصے کیا ہی بات ہے اچھا پھر آگے چلتے ہیں ذرا اس کے بعد کیا ہوتے ہیں اب جیسے کہ علی محمد خان صاحب نے پیپس پارٹی کے خواتین جو عراقین اسمبلی ہیں ان سے کیا کہا ہے جو زبان موزز عراقین اسمبلی نے بشرا بی بی کے خلاب استعمال کیے اس پر انہیں مضامت کرنی چاہیے لیکن کسی نے بھی کچھ نہیں کیا اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی بھی کھڑا ہو کر اسمبلی میں کسی بھی خاتون کو کچھ بھی کہہ دے یہ چل رہا ہے اب حکومتی حل سے کل کے واقعے پر شدید رد نے عمل دیا جاتا رہا اچھا شہباز گل صاحب نے جوابی وار کی ہیں ذرا ان کا بھی کلپ چلا دیجئے گا سنا آپ نے شہباز گل صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں جی خاتون اول پر بغیر سوچے سمجھے حملہ کیا جاتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہونے سے پہلے پاکستان کی بیٹی ہیں خاتون اول قوم کی ماں کے برابر ہوتی مگر ان پر کئی بار الزام آدائد کر کے اور ان کے خاندان کو گالیاں دیں گے تو سوشل میڈیا سمیت ہر جگہ پر رد عمل آئے گا شہباز گل کے بقول خواتین کے بارے میں ایسی باتوں پر ہر ماں بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی مریم کے علاوہ ایک اور بیٹی بھی ہے ہمیں ان کا نام تک نہیں معلوم اور نہ ہم نے کبھی ان کے حوالے سے کوئی گفتگو کی ہے بلکل ٹھیک کہا شہباز گل صاحب آپ میں اور ہونا بھی یہی چاہیے چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خواتین کی عزت اچھا لے اچھا مجھے مریم نواز سے لاکھ اختلافات سہی جس طرح وہ دیداروں پر تنقید کرتی ہیں جو کچھ وہ کرتی ہیں مضامت کی جو ان کی ایک پالیسی ہے جس طرح کی ان کی سوچ ہے لاکھ اختلافات لیکن شہباز گل صاحب آپ کو بھی میرے خواہ سے حق حاصل نہیں ہے کہ آپ مریم نواز کو وہ بھی ایک خاتون ہے نا وہ بھی کسی کے گھر کی عزت ہے کہ آپ انہیں الٹے سیدھے الکاباد دیں عزت پھر مریم کی بھی اتنی ہے پیپس پارٹی کی بھی کسی خاتون کی اتنی عزت ہے اور پی ٹی آئی کی بھی کسی خاتون کی اتنی عزت ہے اور خاتون ابل کی بھی اتنی ہی عزت ہے جب خواتین کا معاملہ ہوتا ہے تو میں افسوس کے ساتھ یہاں پہ کہوں گی پھر کوئی بھی نہیں بخشتا پھر ہر طرف سے خواتین کو انوالو کیا جا رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو بھی میرے خواہ سے شباز گل صاحب اپنی بات پر گوھر کرنا چاہے آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مریم نواز کو الٹے سیدھے الکاباد سے نوازیں یہ تو پھر آپ کے اپنی بات کی نفی ہو جائے گی جو بات اب سمجھانا چاہ رہے ہیں اچھے یاد ہے آپ کو اور اب مجھے یہاں پہ میرے خواہ سے مریم صاحب بھائی کی بھی وہ بات یاد آ رہی ہے جب انہوں نے بلاول سے ایک وعدہ لیا تھا کہ وہ اور بلاول ایک دوسرے کے کردار پر کیچڑ نہیں اچھا لیں گے اور مریم نواز کے بقول عمران خان اور ان کی ٹیم دوسروں پر کیچڑ اچھالتی ہے لیکن پھر مریم نواز صاحبہ نے خود ایک خاتون ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کے اہلیہ پر جادوٹوں نے کلزام بھی لگا دیا تو میرے خیاسی کی سب کو ٹرنڈ ایک سیٹ کرنا پڑے گا تمام لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں تمام لوگ پریکٹیکلی عزت کریں جب آپ خود دیکھ دوسرے کی عزتوں کو پگڑیوں کو اچھالیں گے تو پھر زیاری باتیں آگے سے بھی ریسپونس آئے گا رد عمل آئے گا تو تمام لوگ ایک دوسرے کی اگر عزت کرنا شروع کرتے تو میرے ایک ایسے پھر آپ تمام لوگ کی جو اپنی اپنی عزتیں ہیں وہ بھی شاید محفوظ ہو جائیں گی اگلا کلپ چلائے گا ٹیم سونا آپ نے ایسا نقبال صاحب کو حکومتی ترجمان اب یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی تو ایک بہان ہے اپوزیشن کا مقصد صرف اور صرف اپنے آپ کو این ار او دلان ہے اور اسی مقصد کے لیے اپوزیشن سڑکوں پر نکل رہی ہے اچھا ایسا نقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کی جو معاشی پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے غریب عوام کی زندگی تباہ ہو گئی ہے حکومت مسلسل مہنگائی کے وار کرتی چلی جاری ہے اور یہ وار آنے والے وقتوں میں بھی جاری رہیں گے اب نون لگ عوام کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ حکومت مزید رہی تو یہ ملک تباہی کے دہانے پر چلا جائے گا اب اسی لیے اپوزیشن حکومت اور مہنگائی کے خلاف عوام کے لیے سڑکوں پر نکلی ہے اور ایسا نقبال صاحب یہ خبر بھی دے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں پی ڈی ایم کا یہ احتجاج جو مزید ایکسپینڈ ہوتا چلا جائے گا اچھا بات مہنگائی اور عوام کی ہو رہی ہے لیکن جب اچانک سے نون لگ والے اپنے کیسز کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر حکومت اس کا فوری جواب دیتی ہے کہ یہ سب احتجاج عوام کے لیے نہیں بلکہ اپوزیشن اپنے لیے کر رہی ہے اور ایسا نقبال صاحبی مہنگائی کی بات کرنے کے بعد فوراً اعتصاب کے نظام پر بات کرنا شروع ہو گئے اور انہوں نے کیا کہا کہ جی شہباز شریف صاحب کو لندن عدالت میں انصاف ملا اور لندن عدالت نے نیاب کے سارے ثبوتوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اچھا حمزہ شہباز بھی نیاب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے حکومت کھری کھری سنا رہے ہیں ذرا چلائی کا حمزہ گکلت سونا آپ نے حمزہ شہباز کو یہ بھی حکومت سے بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی چینی آٹے اور رنگ روڈ میں عربوں کے سکینڈلز کیا سامنے اب حکومت کو نیاب قوانین میں تبدیلی کا خیال آ گیا جو شخص چار سال سے اپوزشن کو کہتا رہا کہ میں این ارو نہیں دوں گا آج خود اس نے این ارو لے لیا اب ایک طرف نون لیگ حکومت پر حملے کر رہی ہے اور وہیں پیپس پارٹی پی ڈی ایم اور حکومت دونوں کی خبر لے رہی ہے کمر زمان کائرہ صاحب کا کلپ ہوگا اچھا کائرہ صاحب نے پی ڈی ایم پر کہہ لیں کہ کھل کر خوب تنس کے تیر برسائیں اور پیپس پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر پی ڈی ایم پیپس پارٹی کے ساتھ حد تک امیز رویہ نہیں اپنا تو اب تک حکومت کا جو بوریہ بستر ہے وہ اب تک گول ہو گیا ہوتا اچھا کائرہ صاحب پی ڈی ایم کے الزام کا جواب دیتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی پیپس پارٹی کو نہ کسی نے کوئی اشارہ دیا اور نہ پیپس پارٹی کسی اشارے کی محتاج ہے پیپس پارٹی جمہوری سوچ رکھتی ہے اور پیپس پارٹی کو صرف اللہ کا سہار ہے اور ہاں عوام کا اشارہ ہے اب ایک طرح پیپس پارٹی نے پی ڈی ایم پیدا آڑے ہاتھوں لیا اور وہیں سیاسی حلقوں کے مطابد کائرہ صاحب کی باتوں میں پی ڈی ایم کے لیے لچک بھی دکھائی دیئے اور یہ جو لچک ہے نا یہ نون لیک کی جو پیپس پارٹی کو پنجاب میں اپوزیشن کے جو جتنے لوگ ہیں ان کے کلپس آپ نے دیکھے ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی اب پرائیم ارسل صاحب کو بھی آپ نے سنا اور وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہیں تب تک وہ قانون کی بالہ دستی کے لیے کام کرتے رہیں گے اسی لئے وزیراعظم صاحب نے اپوزیشن کو صاف صاف واضح بتا دیا ہے کہ وہ جو مرضی کر لیں اعتصاب تو ہو کر رہے گا اعتجاز جو بلیک میلنگ کا جو سلسل ہے اور یہ جو کھیل ہے اب نہیں چلے گا کیونکہ اب بیسے نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پی ڈی ایم نے اعتجاج کا جو سکیجول ہے وہ جاری کر دیا ہے اور اس کے مطابق لاہور کراچی اور پشاور سمی جو دیگر شہروں میں اعتجاجی مظاہرے ہوں گے اور پی ڈی ایم نے فیصلہ یہ کیا کہ حکومت کے خلاف کل سے شروع ہونے والے مظاہروں کا جو دورانیاں ہیں وہ دو ہفتے کا ہوگا جو وقت کے ساتھ بڑھایا بھی جا سکتا ہے اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں پی ڈی ایم جی ایو آئی فے ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمدللہ صاحب بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا جوائن کرنے کے لئے وقت دینے کے لئے حافظ صاحب پی ڈی ایم سربراہ فضل الرحمن صاحب نے کہا ہے کہ جی بات لانگ مارچ تک اب جائے گی اور لانگ مارچ کے لئے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں متفق ہیں یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ لانگ مارچ آکر ہوگا کب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر الفضہ ایک بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم بننے سے پہلے بھی جمعیت علماء اسلام سڑکوں پر تھی دس پندرہ ملین مارچ بھی آپ کے سامنے اسلام آباد کا آزادی مارچ بھی آپ کے سامنے اور جو بیانیہ ہے اس سلسلے میں وہ بیانیہ میں بھی اپوزیشن میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ بیانیہ یہ تھا کہ آئین کی عملداری ہو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں وہ آج بھی ہے لیکن حکومت کی سوا تین سالہ یا ساڑھے تین سالہ کارکردگی نے بائیس کروڑ عوام کو اس بات پر مجبور کیا کہ جو پی ڈی ایم کا بیانیہ روزی اول سے یہ بلکل درست بیانیہ اور بلکل ٹیک بیانیہ ہے آج بائیس کروڑ عوام یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ان کی آواز بن کے بائیس کروڑ عوام آج اتجاج پر ہے اور پی ڈی ایم نے سربراہ اجلاس میں پہلے بھی یہ فیصلہ کر چکے تھے پہلے بھی وہ روڈ روم پر تھے آج بھی وہ روڈ روم پر آئے لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ خود دیکھئے کہ مہنگائی کی روکتام کے لیے موجودہ ناملہاد وزیراعظم نے انیس بار نوٹس لیا ہے لیکن جب بھی نوٹس لیا ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے کمی نہیں آئی ہے آج روپے کی قدر کہاں تک پہنچ گئی پٹرول کہاں تک پہنچ گئی ریزل کہاں تک پہنچ گئی لوگ چیخ رہے ہیں رول رہے ہیں تو اس لیے پی ڈی ایم کیسے خاموش ہو سکتی ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں اپوزیشن کی جماعتیں کہ انہوں نے تو کل یہی آوام کے پاس جانا ہے انہوں نے جو روزے اول ہم نے بات کی تھی آج وہ بات حقیقت ثابت ہو گئی کہ یہ حکومت جس طرح ناجائز ہے یہ ناہل بھی ہے ڈیلیور نہ کر سکی اس لیے بیس تاریخ سے پی ڈی ایم نے یہ اعلان کیا کہ بیس تاریخ سے پورے ملک میں اتجاجیں لے لیا ہوں گی مزارے ہوں گے یہ تقریباً دو ہفتے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ دن بجن اس میں اضافہ ہوگا اگلا دورانیہ کیا ہوگا اگلا حکمت عملی کیا ہوگی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی پھر سربرائی جلاس ہوگا اس سربرائی جلاس میں پور فیصلہ ہوگا کہ آگے ہمارے حکمت عملی اس میں لانگ مارچ بھی ہے اس میں روڈ کاروان بھی ہے اس میں مختلف قسم کی طریقہ کار اور شکلیں ہوتی ہیں مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے یہ ملک کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے یہ حکومت یہ بائیس کروڑ عوام کی زندگی کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے لہٰذا ملک کی سالمیت ملک کی استحقام اور بیس کروڑ عوام کو اگر ہم خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس ملک میں فورا جلد الجلد صاف اور شفاف الیکشن ہوں ٹھیک ہے اچھا حافظ صاحب یہ رانا سنوالہ صاحب کمرزمان کائرہ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا ہے کہ جی پنجاب میں تحریک عدم اعتماد اس کے لئے دونوں سیاسے جماعتوں میں رابطہ کرانے کی جو تیاری ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں اب دوسری طرف کال ایک سوال کے جواب میں ملانا صاحب نے کہا کہ ہم نئے انتخاب بات چاہتے ہیں ابھی آپ نے بھی یہ بات کی اگر ہی نا اس تبدیلی کرنی ہوتی ہے کہتے تو پیپلز پارٹی کی بات مان لیتے تو حافظ صاحب اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ نواز لیگ آپ سے اور پی ڈی ایم سے پوچھے بغیر پنجاب میں جو تحریکی ادم اعتماد ہے اس کی کوشش کر رہی ہے نہیں جیکے ابھی پی ڈی ایم کا اجلاس جب بھی ہوا ہے جب بھی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے پی ڈی ایم کی اجلاس میں ہمیشہ میاں نواز شریف بھی ہوتے ہیں خاص کا سربراہ اجلاس میں میاں شعبہ شریف صاحب ہوتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ ہوتی ہیں پی ملن کی دوسری لیڈرشپ اور باقی پی ڈی ایم میں شامل جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ تمام یہ ابھی ریسنٹلی جو اٹارہ کو غالباً ہمارے پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اس میں تو ادم اعتماد کی تحریکی بات نہیں ہوئی نہ ہماری ایجنڈے میں وہ شامل تھا نہ پہلے شامل رہی ہے اب یہ میڈیا پر جو بات ہوتی ہیں ایک صاحب بات کرتے ہیں دوسری سے ان کا ریاکشن یارجی عمل آتا ہے ان کا سیاق کیا ہے ان کا سباق کیا ہے ان کا پش منظر کیا ہے رانہ صلی اللہ کے کھینے کا مقصد کیا تھا خائرہ کیا کہتے رہے دیکھیں اگر آپ نے ادم اعتماد تحریک کامیاب کرانا ہے اپوزیشن سینٹ میں اکثریت ہونے کے باوجود ادم اعتماد نہ کامیاب کرا سکی کیوں نہ کامیاب کرا سکی وہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا آئیوان جنات کے حصار میں تھا اس لئے ہم کامیاب نہ کر سکے اب آپ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ملیے بغیر اعتماد کی تحریک کیسی کامیاب ہو سکتی ہے اور پی ڈی ایم کا فیصل یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلوں میں جو بھی ہماری حکمت عملی ہوگی اس میں ہم وہ کام نہیں کریں گے جس سے ہم سکیبلشمنٹ سے مداخلت کو دعوت دے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم آئین کی بات کرتے ہیں آئین میں جو بھی حدود جس ادارے کے لئے متعین ہے وہی حدود ہونی چاہیے جب ہم ادم اعتماد کی طرف جائیں گے تو اس میں یہ انصر ضرور شامل ہوگا ہے ٹھیک ہے اچھا حافظ صاحب پی ڈی ایم کے احتجاج پہ وزیر داکلہ شیخ رشید صاحب کچھ فرما رہے ہیں یہ ذرا کلپ چلائیے گا حافظ صاحب آبا پھر میں آپ کے طرف آتی ہوں جی چلائیے گا شیخ رشید صاحب کا کلپ حافظ صاحب آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا شیخ رشید صاحب کو یہ گفتگو کرتے ہوئے اب یہ کلپ بھی چلایا کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں انہوں نے بات کی کہ لوگ ساتھ نہیں ہیں فیصلہ آباز میں میں ریسنٹلی سولہ اکتوبر کو جلسہ ہوا آپ وہ ذرا دکھیں ہیں کہ لوگ ساتھ ہے یا نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی کی جن کو وہ کہتے ہیں کہ ہم بوتل میں بند کریں گے بھائی آپ کی پوری کیبنٹ بشمول عمران خان یہ جنات کی حسار میں ہے جب آپ کی پوری کیبنٹ جنات کی حسار میں ہے تو پھر ڈی ام روڈو پہ نکل ٹکی ہے اسی لیے کہ اس پوری کیبنٹ جو جنات کی حسار میں اس کو بوتل میں بند کر دیں اور اس کا سیاسی جنازہ ہم پڑھیں اور قبلستان کا رخ سیاسی قبلستان کا رخ مجھے کہا ہے کیونکہ عمران خان نے خود کہا میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہ جو جنات والی بات کی جاتی ہے یا اس قسم کی جو باتیں کی جاتی ہیں یہ کوئی سیاسی باتیں لگتی ہیں یا یہ میچور باتیں لگتی ہیں جب معذر کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں آپ کو شاید میری بات بری لگے لیکن یہ اکثر اس طرح کی باتیں تو کی جاتی ہیں نہ یہ سیاسی لگتی ہیں نہ یہ میچور لگتی ہیں کیا کہیں گے آپ مطلب آپ تو ایک سینئر سیاستدان ہیں آپ اس طرح کی بات اگر کریں تو آپ کو شاید سیاسی نہیں لگتی ہے میں 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 جنات کا ذکر سیاست میں ہو تو یہ کیسا لگے گا مجھے ذرا بات کرتا رہوں گا جنات اس قوت کو کہتے ہیں جو دیکھیں جنات اس قوت کو کہا جاتا ہے جو آنکوں کے سامنے نظر نہ آ رہا ہو اور رات کے اندیرے میں نظر آتا ہو دن میں نظر نہیں آ رہا ہو اس کو جنات کہتے ہیں اب آپ خود لگا ہے غیر مری قوتیں کون ہیں کوئی ایک تابع کرتے ہیں کوئی دوسرا تابع کرتے ہیں اب یہ آپ جب ہم جنات کی بات کرتے ہیں تو آپ پوراں آپ کا رخ پتن یہ کہاں چلی جاتی ہے لیکن میں ان جنات کی بات کرتا ہوں جو غیر مری ہے وہ رات کے اندیرے میں کام چلاتے ہیں اب وہ کون ہے آپ کے مطابق آپ کی ذہنیت کیوں اور جاتی ہے میرا ذہنیت کچھ اور ہے اس کے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جب یہ حکومت آئی ہے یہ کون سی حکومت ہے یہ سارے موسمی پرندوں کی ابھی شیخ رشید نے بات کی یہ تو موسمی پرندوں کا سب سے بڑا موسمی پرندہ ہے اس کا ٹکانہ کہا ہے جہاں دانہ ہوگا وہاں ٹکانہ ہوگا جہاں وزارت ان کو ملے گی یہ وہاں دوڑ کے جائے گا یہ شیخ رشید جہاں سے اشارہ ہوگا وہاں یہ شر بسجود ہوگا اگر آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں آپ لوگ کھل کے بات کرتے ہیں آپ لوگ اشارتان باتیں پھر کیوں کرتے ہیں جو بندہ کلیئر ہوتا ہے وہ پھر کلیئر بات کرتے ہیں اشارتان کیوں دیکھیں نا جس کو جو سمجھنا چاہتے ہیں جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جس کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں اس لئے موجودہ حکومت سے پوری قوم تمام ادارے تنگا چکے لہٰذا یہ حکومت یہ حکومت اس کی قابل نہیں ہے بائیس کروڑ عوام اس کو برداشت کرنے کی وہ سکت ختم ہوئی تمام ادارے اس کے نشانہ بنیں وہ کیسے نشانہ بنیں آپ کو الیکشن کمیشن یاد ہوگا ان کو کیا کہا گیا نیب پر چڑھائی کو چشکی کی فائز عیسیٰ کی صورت میں عدلیہ کو نشانہ بنایا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے میڈیا کو نشانہ بنایا کس ادارے کو انہوں نے معاف کیا ہے جب کیپیکے کی نیب اعتصاب ادارے کے جو ریٹر جنرل حامد صاحب تھے انہوں نے اعتصاب شروع کی غیر جنب دارانہ جب بات پہنچ کی ان کی وزیرالہ تک ان کو ہٹھا دیا گیا اور نیب کے دروازے کو اعتصاب کمیشن کو تعلیٰ لگا دیا اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کیاٹھا چھوٹ 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 ان کے دائیں بائیں بیٹھیں میرے پاس یہ آخری ایک سے ڈیٹ منٹ ہے میں آپ سے بہت سوال پوچھنا چاہوں گی جب یہ پنڈورا جب یہ پنڈورا جب یہ پنڈورا بکس نکلا جب یہ پنڈورا بکس نکلا انسپیکشن ٹیم جو وزیر اعظم کی ہے ان کی نگرانی کے ذریعے وہ اعتصاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ مجھے بتا اپنے چوروں کا اعتصاب چوروں کا سربراہ اپنے ادارے سے کر سکتا ہے یہ کہاں کا منطق ہے یہ تو عمران خان کی اپنے اصول کے خلاف ہے اپنے اصول کے خلاف ہے اچھا حافظ صاحب ایک سوال کا جواب پی ڈی ایم کے سولوں پر بات کر لیتے تھوڑی سی مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کائرہ صاحب جو کہ میرے مطابقے بہت ہی سینئر اور بہت ہی میچور بہت ہی بیسنٹ بہت ہی ڈیسنٹ سے پولیٹیشن ہے سیاستدان ہے کائرہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے حد تکمیز روئیہ کی ورے سے لگ ہوئے ہیں اگر اپوزیشن ساتھ ہوتی تو اپنے کی حکومت جا چکی ہوتی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنا حد تکمیز جو روئیہ آپ لوگوں نے رکھا اس کی کیا وجہ ہے لاس کومنٹ دیکھیں یہ بات یہ قصہ ہے پارینہ ہے یہ جو کامل کائرہ صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ حد تکمیز روئیہ حد تکمیز روئیہ یہ ہے کہ پیڈی ایم کی پلیٹ پارم سے ایک فیصلہ ہوا سٹیڈنگ کمیٹی سے ایک فیصلہ ہوا فیصلہ سے ان حراب پیپلز پارٹی نے کی اور حد تکمیز روئیہ میں نے کیا یعنی ایک پارٹی نے نو پارٹیوں کے ساتھ وہ روئیہ رکھا جو ایک نوکر کے ساتھ بھی کوئی نہیں رکھ سکتا یہ حد تکمیز روئیہ ہم نے رکھا کیا فیصلہ ہوا پیڈی ایم کی پلیٹ پارم سے اس فیصلے سے ان حراب کس نے کیا حکومتی سرکاری پارٹی سے چار ووٹ لے کر اپوزیشن لیڈر بنا عجیب بات ہے سینٹ کے چھرمن بھی یعنی آپ پہ کہنا ہے کہ بھی پس پارٹی نے میڈی ایم کے ساتھ وہ سلوک کیے تو کسی نوکر کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا آپ یہ کہنا چاہے ہیں اپوزیشن لیڈر بننے کے لئے اسی پارٹی اب سرکاری پارٹی سرکاری پارٹی سرکاری پارٹی تینوں پوزیشن سرکار کی ہے اب اپوزیشن سرکار کی ہے یا پوزیشن ہز بھی اختلاف کی ہے لہذا یہ بات ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم اگے نکلنا چاہتے ہیں ایک دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں پپس پارٹی آنا چاہتے ہیں پیڈیم میں ان باتوں کی وضاحت کرنی ہوگی پھر اس کے بعد بات اگے بڑے گی انہوں نے انحراف کیا یا نہیں کیا چلے جی ہم بھی آگے بڑھتے ہیں بہت شکریہ حافظہ وقت کی کمی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے مجھے بریک پہ جانے بریک سے بابسی پہ میرے ساتھ موجود ہوں گے جنرل امجر شریف صاحب ویلکم بیک ناظرین وزیر خارجہ شاہر محمود قریشی صاحب آلہ سطح کے وقت کے ہمراہ ایک روزہ دورے پر افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچے ہیں جہاں انہوں نے افغانستان کے نائب وزیر آزم اور جو وزیر خارجہ ہیں ان سمیں جو آلہ قیادتوں سے ملاقات بھی کی ہے اچھا شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹنین جنرل فیض حمید صاحبی کابل پہنچے ہیں اور دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کے نائب وزیر آزم کی جانب سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ان کے وفت کے عزاز میں زہرانہ بھی دیا گیا ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اس بات کا یادہ کیا ہے کہ پاکستان افغان شہریوں کو معاشی بہران سے بچانے کے لیے ان کی انسانی بنیادوں پر معابنت کرنے کے لیے پور عزم بھی ہے اچھا پاکستانی وفت کے اس اہم دورے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹنین جنرل ریٹائر شویف صاحب سینئر اینلسٹ بہت شکریہ جانب صاحب وقت دینے کے لیے جوائن کرنے کے لیے جانب صاحب پہلے تازہ ترین خبر پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان نے چھے سے جو چار شرائطیں وہ پوری کر لی ہیں پھر بھی پاکستان کو ایف ایٹی ایف کے اگلے سیشن تک گریلیسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیا کہیں گے اب جانب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پسلی دفعہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے خاص طور پر کہا تھا کہ یہ فیصلے سیاسی ہیں ان کے اور یہ ادارہ سیاست کی بنیاد پر چل رہا ہے یہ کوئی قانونی یا ٹیکنیکل کوئی ان کے ایشوز نہیں ہیں جن کی بنیاد ستائیس پوائنٹ انہوں نے دیئے تھے ستائیس میں سے تقریباً شبیس پہ پورا پورا عمل ہو چکا تھا اور ستائیس میں پہ کسی حد تک تھوڑا سا عمل تھا اب وہ بھی میرا خیال ہے کسی حد تک مکمل ہو گیا ہے انیس بیس شاہد رہ جائے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایف ایٹی ایف کیونکہ ایک ایسا آدارہ ہے جو کہ مغربی قوتیں اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں تو وہ کسی بھی ملک کو جس کو وہ آرم ٹرسٹنگ کرنا چاہیں اس کو وہ اس طرح کا کوئی ان کے لیے بہانہ ڈھونڈ کے پیچھے لگ جائیں اب دیکھیں کہ پچھلے سال بھارت کے چاریس بینکوں کو فانانشل مانٹرنگ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے فانانشل انٹیلیجنس کے انسٹیٹیوشنز دونوں نے چاریس بینک کا ایڈنٹیفائی کی ہے بھارت کے جو منی لانٹرنگ میں انوالڈ تھے ان میں سے بعض ٹرسٹنازیکشن اتنے مشکوک تھے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ واقعی ٹیرر فنڈنگ ہوئی ہے پھر پاکستان نے ڈوزیر دیا جس میں کہ ہم نے وہ بینکوں کی رسیدے تک دیں جو انہوں نے فنڈنگ کی ہوئی تھی ٹیرر فنڈنگ لیکن ارکل بھوشن کا بھی آپ دیکھیں اس کی بھی ٹیرر فنڈنگ کی ہوئی تھی لیکن بھارت کو چونکہ انہوں نے نہیں لانا تھا پاکستان کے لیے کوئی ثبوت کو شباہد نہیں لیکن جماعت الدعویٰ کو یا جہش محمد کو ان کو یونیٹی نیشن سے ٹیرر آرگنیزیشن دیکلیئر کروا کے تو پاکستان پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کے لیے ٹیرر فنڈنگ ہو کے بہرحال میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت محنت سے کام کیا اس سے ہمارے اپنے قوانین بہتر ہو گئے ہمارے اپنی اکانومی میں اس کا فرق پڑا اس لیے کہ جو رمیٹنسز آرہی تھی باہر سے وہ پہلے ہونڈی وغیرے کے ذریعے آتی تھی اب بینکوں کے ذریعے آرہی ہیں آپ کو فورن ایکسچینج مل رہے ہیں اور فورن ایکسچینج گورنمنٹ کے پاس آرہے ہیں آپ کے رضیر بڑھ رہے ہیں تو اس سے فائدہ ہوگا ہے اور اس کے لیے ویسے بھی ٹیرر فنڈنگ کو وہ چیک کرنا ہمارے لئے نسبتا ہوں صحیح تو میں اپنے پر بلیسنگ اس کو بلیسنگ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو گریلیسٹ میں رکھا جائے گا آئندہ بھی وہ کہیں گے کہ جناب ہم نے آپ کی ریپورٹ دیکھ لی لیکن اب ہم پاکستان جا کے تو آپ کو پاکستان جا کے آئندہ بھی گریلیسٹ میں رکھا جائے گا آہا وہ ویریکیشن کے چیکر میں آپ کو ڈال دیں گے پھر کوئی نکہ نکال لیں گے تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ کیونکہ آپ نے بہت ساری چیزوں پر عمل کر دیا تو بلیک ریس میں تو ڈال نہیں سکتے کوئی جواز نہیں ہے لیکن گریلیسٹ میں بہانہ ڈھونڈتے نہیں گے اور اسی طرح آپ کو پریشن رکھیں گے جس طرح آئی ایم اپ میں بھی آپ کو لٹکا کے رکھا ہوں ٹھیک ہے جنرل صاحب یہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا جو آلہ سطح کا وفد جو دورہ کابل یہ موجودہ حالات ہیں اگر دیکھا جائے تو اس میں کتنی اہمیت کا حامل ہے دورہ یہ دیکھیں یہ دورہ بڑا اہم تھا اس میں دو تین چیزوں ہیں ایک تو یہ موسکو میں جو کانفرنس ہوئی اس کے فوراں بعد شاہ محمود کریٹری گئے اور کچھ وہاں پہ جو ڈسین بغیرہ ہوئے ایکچلی دو طرح کی پرابلمز ہیں ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ہیں جو کہ انکلوسیف گورمنٹ اور وہ ہیمن رائٹس یہ وہ چیز ہیں دوسرا ہمارا اپنا ریجن کے مسئلے اور ہمارا خاص طور پر پاکستان کے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا رستہ استعمال ہوتا ہے افغانستان ٹریڈ کے لئے استعمال کرتا ہے اس سے مومنٹ ہے ہمارے دو گروسنگ پوائنٹس کام کر رہے ہیں دو یا تین تو ایشوز آ جاتے ہیں وہاں پہ کیونکہ طالبان ابھی پوری طرح ٹرین نہیں ہیں ان کے لوگ اس طرح مینج نہیں کر سکے چیزوں کو جو ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ان کے آنے جانے میں ٹیرس نہ آنا شروع ہو جائے پھر جو ٹیرزم وہاں پہ ہوا ہے جس کے تین چار واقعات ہوئے دائش کے ذریعے وہ بھی ہمارا کنسرن ہے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ یہ چیز پھیل نہ جائے پھر نارکوٹیکس کا بھی قصہ ہے وہ بھی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ بعض افغانستان میں بعض چیزوں پہ اعتراض اٹھایا گیا مثلا تیا یہ کی فلائٹس ہم نے روکیں اس کی وجوہات موجود ہیں لیکن افغانیوں نے اس کا بڑا بڑا منایا اسی طرح جو ہم نے یہ بروسنگ سائٹس کو جو بند کیا دو دن کے لیے وہ بھی شور شرابا تو وہ میں سمجھتا ہوں کرنے کی ضرورتی جہاں ہم کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ آپ نے مل کے کام کرنا ہے پھر جو بہت اہم ہم نے کام کیا ہم دنیا کو تو کہہ ہی نہیں کہ ان کی مدد کریں ان کی جن کی اکانومی بیٹھی ہوئی ہے یہ ملک جو ہے یہ دوبارہ انسٹیبل نہ ہو جائے لیکن ہم نے اپنا حصہ ڈالا آپ نے دیکھا کہ زیرو ریٹنگ پہ ان کی سبزیاں مگرہ اور ان کو کونٹس کھا کھا کے بھی آپ لے آئے یہاں پہ اور بھی آئٹم تو پاکستان ان کو کافی ہلپ کر رہا ہے جس کے وہ شکرگودار بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح یہ بہت بھی کام ہے آپ ہو افغانستان انسٹیبل رہے اور وہاں پہ حالات ہیں کہ وہاں دوبارہ خانہ جنگی نہ شکیے ٹھیک ہے اچھا جنرل صاحب یہ امریکہ نے کافی عرصے کے بعد طویل عرصے کے بعد پاکستان کے لئے جو اپنا سفیر نامزد کر دیا اور یہ نئے آنے والے جو امریکی سفیر ہیں یہ کابول سے فارد خانے میں پولٹیکل کانسلر بھی رہ چکے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ احساس ہو رہا ہے کیا پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان ایشو پر بات چیت کی جائے گی یا پھر معاملہ کچھ اور آپ کو دکھائی دے رہے نہیں یہ میرا خیال ہے کہ بریاضی طور پر تو چونکہ کہنے میں یہ سننے میں آرہا ہے کہ وہ افغان ایشو کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو بجائے اس کے دل میں خلیجداد یا کوئی اس طرح کے لوگوں کو پانٹ کیا جائے روائے جائیں تو یہاں پہ سفیر وہ رکھا جائیں جو دونوں کام کر سکے سوار کاری بھی کر لے اور پھر افغان ایشو کو بھی ہینڈل کر لے تو یہ بات تو لیکن اصل چیز جو ہے اس میں وہ ہے پاکستان کو قائل کرنا جہاں وہ ہم سے ائر سپیس کو مانگ رہے ہیں کہ جی اس میں سے ہمیں ائر سپیس میں سے ہمیں اپنے ٹرون گزارنے ہیں اس کی اجازت دیں پلس وہ یہاں پہ انٹلیجنس شیئرنگ بغیرہ کوئی نیا سیٹ اپ لگانا چاہتے ہوں یہ چیزیں ہیں یہ اگر ان کو کسی اور ملک سے مل گئیں مثال کے طور پر انٹساجکستان سے مل جاتی ہیں یا ان کو یہی فیسلیٹی اوزبکستان سے مل جاتی ہے تو پھر وہ شاید پاکستان کی تھوڑی بہت جو ضرورت ہے وہ بھی ختم ہو جائے ورنہ وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان سے کچھ فیسلیٹی افغانستان کے لیے دی جائے ٹھیک ہے اچھے جنرل صاحب یہ افغانستان کے نائے وزیر آزم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جی افغانستان میں جو موجودہ حکومت ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور ساتھ ہی امریکہ جو منجمد اساسے ہیں اس کو بہال کرے یہ ایک اہم بات ہے منجمد اساسوں کو بہال کرنا اور امریکہ نے دوسری جانے پر آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ کے جو نائے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے یہ سینٹ میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جی ہمارا جو امریکی بینکوں میں افغانستان کے دس بلین ڈالرز ہیں اس کو مستقبل قریب میں بہال کرنے کا فیلال کوئی ارادہ نہیں ہے تو امریکہ کس پولیسی پہ میں آپ کا کومنٹ چاہوں گی بلکہ آپ کا تفصیلی جو ایک تجزیہ ہے وہ چاہوں گی کیا سمجھ آتی اس سے یہ تو پروڈ ڈیل آئیٹی ڈیکوارٹی ہے ایک روٹ مار والا کام کی ہے امریکہ نے جس کا کوئی جواز نہیں تھا پھر امریکہ نے ان کے ساتھ بہت سارے عبادہ خلاف جیسے معاہدہ جو کیا تھا امریکہ نے دعا میں اس میں تیار شدہ تھا کہ ان کو ٹیرر ٹیگ ٹیررزم کا لگا ہوا ہے لیبل وہ اتارا جائے گا وہاں سے ان کے لوگوں کو جن کو ٹیررز ڈیکلیر کیا گیا ہے وہ ان لوگوں کے ناموں سے وہ ٹایا جائے گا وہ کوئی بھی چیز نہیں کیا اس کی وجہ سے ان کو ٹیرول کرنے میں بھی دککت ہے کیونکہ جو روز جن کو ٹیرر کیا ٹیررز ان کے اوپر ٹیرول ڈیسٹریکشن بھی ہیں تو امریکہ نے تو کوئی بات اب پورا نہیں کیا اور یہ زبردستی کی اور انہیں کہ ان کے نو دس بلین ڈالر جو روٹ لی ہے جبکہ ان کے اوپر مشکلات کے پاہر ٹھوٹے گئے تو یہ تو امریکہ منمانی کرے گا ایک موزور قسمتہ آپ کہہ لیجئے کہ ملک ہے جس میں منافقت ہے اور آپ جو بھی کہہ لیجئے یہ وہ نہیں کریں گے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ان چیزوں کو لیوریج کے طور پر استعمال کر کے ان سے کچھ کنسیشنز گئیں گے طالبان سے وہ دوبارہ اس خطے میں اپنا پاؤں رکھنا چاہتے ہیں لیکن اب دوسرے طریقے سے پہلے تو آرمی کے ذریعے کرتے تھے کہ فوج رکھی اب فوج نہیں اب وہ اپنے انٹیلیجنس وغیرہ کو سانا چاہیں گے تو طالبان کو وہ کسی نہ کسی طرح گھیریں گے ایسے کے چکر میں یا ان کی مشکلات کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اور پھر وہ اپنا مقصد نکالیں گے اس لیے میرانی شعال کہ نہ تو ان کو وہ تسلیم کرنے لگیں فوری طور پر نہ ان پیسہ دینے لگیں جب تک کہ طالبان کی ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جائے تو اس سے تو مسائل آپ کو پھر بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں کہ اگر تسلیم بھی نہ کیا جائے اور پھر جو اس طرح کہا گیا ہے کہ ابھی تک ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے مستبل قریب میں اس کو بحال کرنے کا ساسوں دیکھیں وہ تب ہو اگر دنیا میں باقی ملک مثال کے طور پر پاکستان اور جو خطے کے ملک ہیں اچھے دوسرے رشیہ چائنہ افرکستان تاجکستان وغیرہ اگر یہ سارے تسلیم کر لیں ایران بھی کرتے تو امریکہ کا پھر وہ نہ کرنا جو بڑا پھر بیمانی سا ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے دنیا کو اس طرح پریشرائز کیا وہ اراد کے کوئی بھی ان کو تسلیم نہیں کرتا لہذا وہ امریکی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی اپنی انفلینس کی وجہ سے تو تالبان تو تب ہی بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تسلیم کریں لیکن یہاں دیکھئے کہ چائنہ یا رشیہ تک جو کہ امریکہ کے خطاب ہیں وہ بھی تسلیم نہیں کرتا کیونکہ ان کو بھی یہ فیلنگ ہے کہ اس وقت تک اپنی حکومت نے اپنی لیجٹیمیسی انٹرنیشنل ایک سیپنی کروائی دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے کیونکہ یہ الیکٹر نہیں تھی تو اس کی ریپریزنٹیو گورنمنٹ یا لیجٹیمیسی تقیب بنتی تھی کہ اگر یہ تمام طرقات کو اپنی حکومت میں تھوڑا تھوڑا حصہ دے کے شامل کر دے وہ انہوں نے کیا نہیں تو اس کی وجہ سے کوئی بھی ملک کتے کے ملک بھی ان کو ریکنائز کرنے کے لیے افیشلی ریکنائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ یہ بنے ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہو انکلوسیو گورنمنٹ ہو پھرم کریں گے تو اس کی لیجٹیمیسی تب بن جائے گا یہ وہ امریکہ نے چکر چلائے جس پہلے سے کوئی بھی ملک ان کو تسلیم نہیں کر دا تو ان کو مشکلات ہیں بڑی اس افانیوں کو ٹھیک ہے جنرلس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اسی کے ساتھ ڈاکٹر فیضاقبر خان کو ازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے اپنے بہت خیال رکھے گا اللہ رہے کے بعد